جو دوں لیپا ویلی کے مقام پر جہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں انیس سو باسٹھ میں ایک یہاں پر مکان بنایا گیا تھا جو پانچ منزلہ مکان اور یہ سارا دھیار کی قیمتی لکری سے بنے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہے ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ مکان کتنی اس میں لاغت آئی اور کس طریقے سے یہ بنا اور یہ مکان جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت ہے آزاد کشمیر محکمہ سہت جو آپ اس کو خریدنا چاہتی ہے لیکن جو مال کے مکان ہیں وہ ابھی تک اس کو نہیں دینا چاہتے تو مارے ساتھ ہے بزرگ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم یہ بات بتائیں کہ یہ مکان کب بنایا ہے یہ کوئی سن انیس سو باٹریٹ میں بنایا ہے اس پر خرچہ کتنا آیا اس کے پر خرچہ تقریباً پانچ چھہزار روپے اس وقت آیا اس وقت مزدور کی مزدوری چار آنے آٹھ آنے تھی اور مستری جو ہائپ پیمانے کا مستری تھا وہ ایک روپے دیاری لیتا تھا تقریباً ایک سال چار ماہ یا دو ماہ اتنے عرصے میں یہ تیار ہوا اچھا تو یہ دیار کی قیمتی لکسی سے بنیا تو اتنی لکڑ آپ نے کہاں سے لئی یہ جنگل سے اس وقت وسی جنگل تھا ہمارے پاس آج وسی نہیں ہے اس وقت لکڑ بہت یہاں وسی تھی جنگلات والے بھی اتنا پوش پاس نہیں کرتے تھے چل جاتا تھا 1962 میں یہ آپ کے مطابق 10 سے 15 زار پر میں بنیا ہے آج کے دور میں اس کی کتنی قیمت ہوگی کم اس کم اس وقت آگر یہ مکان تعمیر آج ہم کریں تو تقریباً ایک کروڑ سے اوپر لاکت آ جائے گی ایک کروڑ سے اوپر لاکت آ جائے گی تو یہ کیا آسارے قدیمہ والے اس کو خرید رہے ہیں لیپا بیلی کے لوگ اور جو مال کے مکان اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں نہیں وہ فروخت نہیں کرنا چاہتا ابھی آسارے قدیمہ والے آئے تھے تو میرے خیال دو کروڑ تو تیس لاکھ روپیہ وہ ڈیمانڈ کر کے اس کی مگر وہ مال کے مکان جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہا ہے ابھی اب لوگ اس طرح کے مکان کیوں نہیں بنا رہے نہیں آج وہ ٹیم نہیں ہے وہ پیسہ ہے اب اس وقت مزدور لیتا ہے ایک ہزار روپیہ بارہ سو روپیہ جاری کا اور مستری ابھی اس وقت پندرہ سو روپیہ جار اور ٹین ٹیم خانہ بھی دے رہے ہیں تو اس وقت وسائل اتنے نہیں ہیں جی جیسا کہ آپ نے جانا یہ ہنس کے جو بزرگین سے ہم نے بات کی تو یہ مکان اس ٹیم تقیبا پندرہ ہزار روپیہ کی لاغت میں پانچ منزلہ جو دیار کی قیمتی لکری سے بنا تھا اس ٹیم جو مزدور کی دیاری تھی وہ ایک روپیہ تھی آج اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو یہ کرونوں سے بھی زیادہ اور محکمہ اسارے قدیمہ اس کو خریدنا چاہتا ہے لیکن جو مال کے مکان ہیں وہ اس کو نہیں دینا چاہتے کیونکہ یہ لیپا ویلی کی ایک ثقافت اور اس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پیسے آتے ہیں حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ وہ لیپا ویلی کی اندر اس طرح جو اسارے قدیمہ کی شیعہ ہیں ان کے تیزی نوراش کا کام جاری رکھے تاں کہ لیپا ویلی کی ثقافت باہر رہ سکے مبارکہ سین امان یوکی فورٹی فور لیپا ویلی آزاد کشمیر